فلمی ٹوکٹ ایک نئے بیڈیو میں آپ کا سواگت تھے بات کریں آج کی سب سے بڑی خبر کی تو جونئر انٹی آر کی آنے والی فلم دیوارہ پارٹ ٹو میں ویلن کے کریکٹر کے لیے بوبی دیول سے بات کر رہے ہیں تو جیسا کی آپ کو پتا ہے ڈائریکٹر کو اٹالا سیوہ نے اپنے ایک انٹیویو میں کنفرم کیا تھا کہ دیوارہ فلم کی کہانی اتنی بڑی ہے کہ یہ پوری کہانی ایک پارٹ میں کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی جس کے کارڈ آنے والے سمیں میں ہمیں دیوارہ پارٹ ٹو دیکھنے کو ملے گا تو اب کہا جا رہے کہ میکر دیوارہ پارٹ ٹو میں ویلن کے کریکٹر کے لیے بوبی دیول سے بات کر رہے ہیں اور اگر سب کچھ سہی جاتا ہے تو دیوارہ پارٹ ٹو میں ہمیں بوبی دیول ویلن کے کریکٹر میں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دیں دیوارہ پارٹ ون کی سوٹنگ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکی ہے جس میں ہمیں جنیئر انٹی آر کے سان جانوی کپول لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گی اور وہیں سیف علی خان ویلن کے کریکٹر میں دیکھنے کو ملیں گے اور جنیئر انٹی آر کی یہ فلم ہمیں ستمبر دوہجار چوبیس کو سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی اکشہ کمار کی مچ اویٹڈ فلم سرفیرہ کو ریلیج کر دیا گیا ہے اور بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو اس فلم کی کہانی یہ کیسے آدمی کی ہے جس کا سپنا ہے کہ وہ گریب آدمیوں کو پلین کا سفر کروائے تو کیا اس کا یہ سپنا پورا ہو پاتا ہے یا نہیں اور اس کے سپنے کے بچ کون کونسی بادھائیں آتی ہیں یہ سب ہمیں اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں اکشہ کمار کی یہ فلم سوریا کی فلم سرارائی پوٹورو کی اوفیسل ریمیک ہے اور اگر آپ نے اوریجنل فلم نہیں دیکھی ہے تو آپ کو سرفیرہ کو ایک بار جرور دیکھنی چاہیے کیونکہ اس فلم میں ہمیں اکشہ کمار کی دمدار پرفارمنس کے ساتھ ایک موٹیویٹ کرنے والی اسٹوری دیکھنے کو ملتی ہے جسے آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو کیا آپ نے اکشہ کمار کی اس فلم کو دیکھ لیا ہے اور اگر دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں سیوہ راج کمار کی آنے والی فلم بھائرتی رنگل سے میکرز نے اس کے فرشٹ لک ٹیجر کو ریلیج کیا ہے آپ کو بتا دیں سیوہ راج کمار کی یہ فلم سپر ہٹ فلم مپتی کی پرکول ہے جس میں ہمیں بھائرتی رنگل کے بارے میں دکھایا جائے گا اور وہیں اس فلم کو ڈائریکٹر نرثن نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ہمیں سیوہ راج کمار کے ساتھ رکمانی وسنت لیڈرول میں دیکھنے کو ملیں گی اور سیوہ راج کمار کی یہ فلم ہمیں ستمبر دوہجار چوبیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی اور وہیں سیوہ راج کمار سے جوڑی دوسری بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے سیوہ راج کمار کو رام چرنگ کی آنے والی انٹائٹل فلم آرسی سولا میں ایک ایمپورٹنٹ کریکٹر کے لیے کاشٹ کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں رام چرنگ کی یہ فلم ایک اسپورٹ سے ڈراما فلم ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر بچی بابو سانہ ڈائریکٹ کریں گے اور وہیں اس فلم میں ہمیں رام چرنگ کے اپوجی جانوی کپول لیڈرول میں دیکھنے کو ملیں گی اور وہیں میکرز اس فلم کی سوٹنگ آنے والے کچھ دنوں میں شٹارٹ کریں گے ابھی تک اس کی ریلیش ڈیٹ کو آنانس نہیں کیا گیا ہے پر میکرز نے کنفرم کیا ہے کہ رام چرنگ کی یہ فلم ایک پین انڈیا فلم ہونے والی ہے جو کہ ہمیں دوہزار پچیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی دھانوس کی آنے والی فلم ترے اس میں میکرز نے سٹریپٹی ڈیمری کو فیم ایلیٹ کے لیے کاشٹ کر لیا ہے آپ کو بتا دیں دھانوس کی یہ فلم ایک رومانٹک ڈراما فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر آنند ایل رائے ڈاریکٹ کریں گے اور وہیں میکرز اس فلم کی سوٹنگ اکٹوبر دوہزار چوبیس سے اسٹارٹ کریں گے جسے یو پی میں دو مہینوں تک سوٹ کیا جائے گا اور وہیں دھانوس کی یہ فلم ہمیں دو آجار پچیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی تو ڈاریکٹر سنکر نے اپنے ایک انٹیویو میں کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے ویل پری کی کہانی کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ اس فلم کو تین پارٹ میں بنانے والے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ڈاریکٹر سنکر ویل پری نوویل کی اوپر فلم بنانے والے ہیں جس کو لے کر پہلے کہا جا رہا تھا کہ ڈاریکٹر سنکر اس فلم کو تمیل سپر اسٹار سوریا کے ساتھ بنانے والے ہیں پر اپنے بیجے سیڈیول کے چلتے سوریا نے اس فلم کو منہ کر دیا تھا اور اب جیسے کہ ڈاریکٹر سنکر نے پریجنٹ کی اپنی سبھی فلموں کو almost complete کر لیا ہے تو آنے والے سامنے میں ڈاریکٹر سنکر ویل پری فلم کے اوپر کام شٹارٹ کریں گے جو کہ ہمیں تین پارٹ میں دیکھنے کو ملے گی تو دیکھنا ہوگا کہ ڈاریکٹر سنکر کی فلم ویل پری میں ہمیں کونسے ایکٹر لیڈ رول میں دیکھنے کو ملتا ہے دوہجار بائیس میں آئی کارتی کی سپر ہٹ فلم سردار کے سکول کی اوفیسال انانسمنٹ ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں آج میکرس نے کارتی کی اس فلم کو لانچ کر دیا ہے اور وہاں ہی میکرس اس فلم کی ریگولر سوٹنگ پندرہ جولائی دوہجار چوبیس سے اسٹارٹ کریں گے آپ کو بتا دیں سردار کے سکول کو ڈاریکٹر پی اے سمیتھران ہی ڈاریکٹ کریں گے جس میں ہم ایک بار فیٹ سے کارتی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے اور کارتی کی یہ فلم ہمیں دوہجار پچیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی بات کریں بوکس آفیس کلیکشن کی تو کل نے اپنے ریلیج کے ساتھ وے دن میں انڈین بوکس آفیس پر ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ کل نے ساتھ دنوں میں انڈین بوکس آفیس پر ڈیارہ کروڑ دس لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن اور تیرہ کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا گروس کلیکشن کر لیا ہے اور وہیں کل نے ساتھ دنوں میں اوورسیس بوکس آفیس پر آٹھ کروڑ پینتیس لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ کل نے ساتھ دنوں میں ورلڈ وائیڈ بوکس آفیس پر 21 کروڑ 50 لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کی کل کا لائف ٹائم باکس آفیس کلیکشن کتنا ہوتا ہے اور وہیں بات کریں کل کی 2898 AD کی تو کل کی 2898 AD نے اپنے ریلیج کے پندرہوے دن میں انڈین باکس آفیس پر کلگو ورجن سے 1 کروڑ 55 لاکھ روپے ہنڈی ورجن سے 4 کروڑ روپے تمیل ورجن سے 60 لاکھ روپے ملیالم ورجن سے 35 لاکھ روپے اور کنیڈا ورجن سے 10 لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ کل کی 2898 AD نے 15 دنوں میں انڈین باکس آفیس پر 543 کروڑ 35 لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن اور 646 کروڑ 25 لاکھ روپے کا گروس کلیکشن کر لیا ہے اور وہیں کل کی 2898 AD نے 15 دنوں میں اوورسیس باکس آفیس پر 235 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ کل کی 2898 AD نے 15 دنوں میں ورلڈ وائیڈ باکس آفیس پر 881 کرڑ 25 لاکھ روپے کا کلیکشن کل لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کل کی 289.80 کا لائپ ٹائم باکس آفیس کلیکشن کتنا ہوتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو فلموں سے جوڑی چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ جاننی ہو تو آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں